جامعہ عبداللہ بن مسعود دا سلانہ اجتماع پروکار تقریب سعید حضرت امیر مرکزیہ محدث جلیل مفسر قرآن حضرت مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتم العالی علی زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر صاحب الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتم العالی عدی زیر نگرانی خطیب آل سنت برادر مکرم حضرت مولانا نسیم احمد نسیم احمد ستی کی صاحب دامت برکاتم العالی عدی زیر نگرانی بہن بڑے بڑے علماء اکرام بیان فرما چکے منات خان شورہ اعظام اپنا کلام فرما چکے سنا چکے فرمیتو پہلے خطیب آل سنت حضرت مولانا قاری عبداللطیب عثمانی صاحب بڑے اچھے انداز بیان فرما چکے میرے بعد انشاءاللہ خطیب اسلام خطیب آل سنت حضرت مولانا حاشم صدیقی صاحب اور خطیب اسلام قائد خوش الہان حضرت مولانا قاری صادق قاسمی صاحب بھی تشریف فرمائیں برادر مکرم حضرت مولانا خطیب عدی مولانا صدیق حکانی صاحب بھی تشریف فرمائیں دیگر علماء بھی تشریف فرمائیں مختصر حاضری قابل صد احترام دوستو جامعہ عبداللہ بن مسعود کے حوالے نال کہ جامعہ عبداللہ بن مسعود جس خوش نصیب پیغمبر اسلام تا فہلا نبی علیہ السلام دی دینی درسگادہ طالب علم حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے نال دینی درسگادہ دینی عظیم درسگادہ نام تے اون حوالے نال میں مختصر کفتدو کرسا انشاءاللہ اجازت جاسا علماء در جمع غفیر قابل صد احترام دوستو حضرت عبداللہ بن مسعود کون نبی علیہ السلام دا او غلام جنا میرے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مصواد چاہیے ودارنہ اللہ نصیب فرماوی مصواد جنا میرے سونے نبی دے نعلائن مبارک چاہیے ودارنہ قد درمیانہ چھوٹا قدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ او پیغمبر اسلام دا صحابی نبی دا غلام جے کو پیغمبر درسگاہ نبوت دے وجود جے کو فقیح امت دا لقب لے اکونا سبحان اللہ پیغمبر اسلام دے قدمہ دے اندر کوئی صدیق اکبر بنے کوئی فاروق آزم بنے کوئی عثمان غنی بنے کوئی حیدر کرار بنے کوئی مفسر قرآن عبداللہ بن عمر بنے کوئی فقیح امت حضرت عبداللہ بن مسعود بنے پیغمبر اسلام دے قدمہ دے اندر کوئی تدبر و سیاست دا بادشاہ سیدنا امیر معویہ بنے قاتب قرآن بنے قاتب محی بنے محمد دے قدمہ دے اندر کوئی حافظ الحدیث ابی حریرہ بنے محمد دے قدمہ دے اندر کوئی حضرت بلال مسجد نبی دا مؤزن بنے محمد دے قدمہ دے اندر سیندہ صحابہ کو عظمت میں لیے شان میں لیے مقام میں لیے کیونکہ نبی جو خود شان والے قناہ سبحان اللہ تھوڑے جی اچھے سبحان اللہ سناو جاں مقال جلدی مکہنا اگو علیہ جلی بلدے بیٹھنے ادم سبحان اللہ پچھو علیہ ابن ماشاءاللہ سارے اگو سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود میرے پیغمبر اسلام دی عمر مبارک گرونے چالیس سال ہوئیے مارے ہرا دے اندر میرا سوڑا نبی اللہ دی عبادت پہ کرے لد اللہ فرمائے جبرائیل جی رب جلیل زمینہ دے من من کے میرا قرآن پہ لائے ون میں اللہ دا سلام پہ لائے ون جبرائیل قدمہ دے اندر آئیں آکے عذر کی تنے سوڑا پڑھو فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرآ بسم ربکا نبی خلق جبرائیل علیہ السلام قدمہ دے اندر آسف فردن اقرآ میرے آقا حریم فرمائے ما آنا بقارئن ما پڑیا ہویا کوئی نہیں جناب جبرائیل علکی تے اقرآ میرے آقا فرمائے ما آنا بقارئن جب تیسری بار جناب جبرائیل علیہ السلام نے پڑھے اقرآ بسم ربکا لدی خلق میرے آقا کریم دی زبان فیدے کا جمان گوھر فشان دے اللہ دا قرآن جاری ہو گیا میرے آقا نے اللہ دا قرآن پڑھیا اقرآ بسم ربکا لدی خلق خلق الانسان من علق اقرآ و ربکا الاکرم اللہ رب العالمین نے سنے نبی کو قرآن والا علمی روحانی موجزہ بھی عطا کی تے اللہ رب العالمین نے سنے نبی کو آمنہ دلال کو اللہ رب العالمین نے ختم نبو و دھتا جوی پوار جتے امام اللنبیاء محبوب کبریاء محمد مصطفیہ احمد مجدبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا راندی جوٹی دے اعلان کی تے یا ایوہ ناس قولو لا الہہ انلاللہ دفلحو اللہ دے سوا کوئی مشکل پشاہ نہیں اللہ دے سوا کوئی حاجت رواہ نہیں اللہ دے سوا کوئی نفید نقصان دا مالک نہیں اللہ دے سوا کوئی بیٹی دے بیٹیاں دیوان والا نہیں لا الہہ انلاللہ اگو خلحور اسا کامیاب تھی وے سو میرے موطرم ساتھیوں سب سے پہلے میرے سونے نبید قدمہ دے اندر کون آئے میرے سونے نبید پہلا یار حضرت ابو بکر صدیق نبی سیجھے قدمہ دے اندر آگے اللہ اکبر میرے آقا کریم دے قدمہ دے اندر آگے جناب ابو بکر صدیق اللہ دے روحو بیعتا میں اقرار کریں دے سونے نبیدی نبوت و رسالت و ختم نبوت اقرار کیتی بیٹھے ادا بیٹھے لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ عورتان دے ویچو سب سے پہلے سیدہ امہ خطیجہ قبرا رضی اللہ عنہ ایمان گھنے یہ مرد دے ویچو بڑے دے ویچو حضرت جناب ابو بکر صدیق قدمہ دے اندر آئے غلام دے ویچو حضرت زائد ابی سنے دے قدمہ دے اندر آئے میرے موطرم ساتھیوں چھوٹے بالان دے ویچو چھوٹے بچیاں دے ویچو میرے سونے نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم دا قضن میرے آقا کریم دا سکھا سوتر حضرت علی شیر خدا میرے آقا کریم دے قدمہ دے اندر آئے آقا سبحانہ امام الانبیاء صلی اللہ وآلہ وسلم مکہ دے قلیہ دے اندر اللہ دا قرآن دے تلاوت پہ کریم دن امام الانبیاء جو نے قرآن پاک دے تلاوت کی تیئے اللہ دے ربوبیت بیان کی تیئے اپنے ختم نبوت رسالت کو بیان کی تیئے رب کعبہ دے قسمے ہوں کچھ مخالفن کچھ موافقن جڑے قرآن سنن والے ہیں سنید قدمہ دے اندر آکے قرآن پہ سنن جڑے مخالفن و مخالفت پہ کریں دیں ختم نبوت دی مخالفت دین دی مخالفت صحیح دی شریعت دی مخالفت قرآن دی مخالفت پہ کریں دیں میرے آقا کریم پھوڑے جن مجھے تھی اللہ فرمائے میرا سونا پریشان نہ ہو کمگین نہ ہو ابو جہل ابو لہب مکہ دے جو دی نواب قرآن دی ختم نبوت دی مخالفت کریں دیں مہینہ کو زندید بنا دے ساں چند مسلمان چند ربیدی جماعت چند طالب العلم دینی ترسگاہ ترسگاہ نبوت چند طالب علمین صحابہ اکرام ہکڑے آقا دے اندر مشورہ کی دیں یار کوئی ایسا بندہ تیار کرو من کے کفار قریش کو کفار مکہ کو جاکہ محمد قرآن سناوے انہیں کو بھی پتہ چل ونجے سونے نبی دے اترانواری کتاب کلام خدا قرآن مجید حرقان حمید اے اجاد قرآن دی اے برکت قرآن دے شان جلے صحابہ مشورہ کی دیں حضرت عبداللہ بید مسعود کھڑے ہو گیں آز کردن نبی دے یارو دیوانو مستانو پروانو نبی دے یارو ایک نمہ مائے کرنا صحابہ آف کھڑ گے تو نہ ونجے کوئی ایسا بندہ بنجے یعنی بڑی برادری ہوئے سبہ دست قبیلہ ہوئے قونا منج تو قرآن سنے سیں لوگ دے کمرے سیں درے دے ظلمت شدد کرے سیں عبداللہ بن مسعود عرقی تے او نبی دی جماعت نبی دے صحابہ میں منجد تو تیاراں قرآن سناون تو تیاراں محمد دے دین بیان کران دے اندر قرآن سناون دے اندر سنیدی ختم نبوت بیان کران دے اندر اللہ دے تحید و باہدی نید باہدانیت دے سنوان دے اندر میں کوئی ہر تکلیف قبار آئے اقلن سبخان میں کوئی ہر تکلیف قبار آئے منادر اسلام خطیب اہل سنت مجاد اہل سنت حضرت مولانا محمد منیر اختر ساہدامت برکاتلالیہ ماشاءاللہ اجیس سبحان اللہ سناؤدرا قالم قوم حضرت عبداللہ بن مسعود چلگن حرم دے اندر بیت اللہ دے اندر مقام ابراہیم اللہ سب کو نصیب فرماوے مقام ابراہیم حضرت عبداللہ بن مسعود نے صورت الرحمن دے تلاوہ شروع کر لیتی صورت الرحمن دے تلاوہ شروع کر لیتی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن حلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان واللجم والشجر يستطان والسماء رفعها وبرع المیزان حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو لے قرآن دے تلاوہ شروع کر لیتی ہے عباد ود دی ود دی ود گئی ہے کفار قریش نے نبیدِ غلام کی زبانی جرے بلے قرآن سنے آپا زندر چے میں گویاں کرن لکن آپا زندر کا لکات پہ کرنے ایک قدر یار اے او قرآن پتنک کے رشہ دی آواز پیان دیئے پیان دے یار اے او قرآن جرہ محمد عربی دعویٰ کی تھی اللہ نے ملکو سلامِ خدا قرآنِ مجید خرقہ نے حمید اب عطا کی تے اللہ نے علمی تے روحانی موجزہ تا کی تے اے او قرآن میں جڑا فرشتہ جبریل علیہ السلام لائے کے آئے ایہو قلت کرن آئی آپا زندر قید و خضب زندر آگر غصہ زندر آگر حضرت عبداللہ بن مسعود شفیر و بارو بارگر حضرت عبداللہ بن مسعود کو مارنا شروع کر لیتے نے نبی دے قلام کو مرے دے کھڑے حقو نبی دا قلام عبداللہ بن مسعود سورت الرحمن صورت الرحمن جو شروع کی تھی بہا میں جو مرے دے کھڑے ظلم کرے دے کھڑے تشدد کرے دے کھڑے نبی دا قلام قرآن سورت الرحمن جو شروع کی تھی پہلا رفو ختم ہو گیا درجہ رفو شروع کی تھی نبی دے دیوانے نے قل امد علیہا قل امد علیہا صالح ویبقا وجہ ربك بالجلال والإکرام فبئی آلاء ربكما تکذبان سورة الرحمن داد جارکو بختمو بیا نبی دیوانا نسی جارکو شرکتے ولی من خاف مقام ربی جنتان دواتا افنان فبئی آنجی آلاء ربكما تکذبان رجارکو بختمو بیا نبی دیوانا نسی جارکو بختمو بیا نبی دیوانا نسی جارکو شرکتے الرحمن دی آخر آیت مبارک فریت تبارہ قسم ربكا فی الجلال والإکرام نفل نمازا سلام جو پھر نے جسا مبارک زخما دنال چورو چورے باپا جیبل صحابہ دے مجمعے دے اندر آئیں زخما دنال چورو چورے نخون بیا بان دائیں نبی دیوانا نسی جارکو بخنگے عبداللہ بن مسعود احسان تے کنیا کھانا بانیا لوگ قردے ظلم قرد سن توجہ برندوازنا قرآن پرسیں عبداللہ بن مسعود عشق دیکھو محبت دیکھو نبی دیوانا دے قرآن دیں عشق مصطفیٰ کریم دنال عشقی رسول تا لکھو عبداللہ بن مسعود آکھان لگے تو سندھے ایک گال کرنے میں دا ولوی تیاراں اخوانا سبحان اللہ میں ولوی تیاراں کفار قریش کو کفار مکہ کو سونے نبی دے اتران والی کتاب اللہ دا قرآن سوڑا واسط راما سوڑا واسط راما اخوانا سبحان اللہ اللہ رب العالمین سکو قرآن دیا تلاوتا نصیب فرماوے اللہ قرآن دیا زیادتا نصیب فرماوے اخوانا جتا قرآن دا دیرا ہندے اخوانا خدا دی رحمت دا بسے را ہندے اخوانا خدا دی رحمت دا بسے را ہندے میرے محترم سوٹھیو اے مہینہ رجب المرجب دا اے قاوی رجب المرجب دو قاتب الہی قاتب قرآن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات ہوئیے اے کونے پیغمبر اسلام دا غلام اللہ اکبر جو خال المسلمین اخوانا سبحان اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا عاشق ہے آخری وقت ہے حضرت امیر معاویہ دا آپ نے وصیت کر دی دی پیغمبر اسلام دے او ناخول مبارک پیغمبر اسلام دے او بال مبارک جلے عمرہ دے منبھوکے دے او دے حضرت حدیبیہ دے مقام دے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھال کے رکھے ہوئے آپ نے وصیت کر دی 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 جلے روح پرواد کر ونجے جلے گسل کرا ریتا ونجے کفر پوا ریتا ونجے اے سی کے دے میرے سینے دے ہوتے رکھ کھلائے اللہ اکبر کہ ہڑے قیامت دے اللہ دی عدالہ دے اندر مصطفیق مصطفیق قریب تک سامنے ما اذکرسان سونا امہ اتوالی محبت اللہ کے آئے ہیں آپونا سبحان اللہ نبی دے صحابہ پیغمبر اسلام دے صحابہ نبی دے دیوانے مصطانے پروانے ختم نبوت دے خاتر ماران کھان والے قرآن دے خاتر ماران کھان والے آج اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دے صحیح نقصے قدم دے چلن والے یہ لوگ لیکنن اقابل علماء دے قدمان دے اندر آؤ حضرت درخواستی دے قدمان دے اندر آؤ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دے ختم نبوت دے احرار دے اندر شامل ہو کے مجلس عالمی تحفظ ختم نبوت دے اندر آؤ کے مرنہ اسمائین شجبادی صاحب دامت برقات ملالیہ دے حضرے دے آؤ ختم نبوت پالے رلے آؤ احرار اسلام دے کھٹھیاؤ تبری کی جماعت دے اندر آؤ اہل سنت والجماعت دے اندر آؤ آؤ دینی مدارس دے اندر آؤ جلعہ بن مسعود دے چاہؤ تک نبی دی محبت بھی ملے صحابہ دی محبت ملے آہد آل بیت مقام تک ملے خیر مدارس آؤ درلوں کبیر والا آؤ اللہ اکبر اقابر علماء دیوبند قربانیتا درہا دیکھ اللہ مولانا عثمانی صاحب بیان فرما رہے ہیں سید حسین عمد حضر رحمت اللہ اٹھارہ سال گدر گئے روزے دی سائیت علیہ چانچ علیہ بے کے قال اللہ اقابر علماء دیوبند ہی انتظار دے اندر ہیں اللہ موت نمی تا مدینہ والی نمی موت نمی تا مدینہ والی نمی اللہ زکریہ رحمت اللہ علیہ دیوبند گدر گئی آج میں جنت البقی جنت آرام پہ کرے دن قریفت محمد رحمت اللہ علیہ جنت البقی آرام پہ کرے دن اللہ اکبر لیکن سب اشکوار آئے میرے اقابر علماء دیوبند یہی اختائش ہے یہی اتمنہ ہے اللہ مدینہ دے اندر موت نمی آخری وقت جلے بنا مدینہ طیبت عمرا کر کے حج کر کے زیارہ کر دے روزے رسول دے آخری سلام پڑھ دے اللہ اکبر دل بھی ایک افیت ہوں دیئے کسے بزروں نے شہر نے لکھے رومیسٹر اسلامہ نے گل مقامہ شہر نے لکھے ایک افیت ہوں دیئے چھوڑنا تیرا طیبہ ہم کو گوارا نہیں سالحہ اقنا سبحان اللہ چھوڑنا تیرا طیبہ چھوڑنا تیرا طیبہ ہم کو گوارا نہیں پوری دنیا میں ایسا نظارا نہیں پوری دنیا میں ایسا نظارا نہیں وہ ایسا مندر زمانے میں پیارا نہیں ایسا مندر ایسا مندر زمانے میں پیارا نہیں وہ جیسا مندر مدینے میں موجود ہے وہ جیسا مندر مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہائے ہسی ہم نے مانا کہ جنت بہت ہائے ہسی ارے چھوڑ کر مدینہ نہ جائے کہیں چھوڑ کر مدینہ نہ جائے کہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں خود مدینے میں جنت بھی موجود ہے نا بینا بیدی و ممبری روزت مریا دل جنہ سب کی باقی سب والقابی باقی و آخر دعوانا الحمدللہ بالعالمان ازاد محترم الحمدللہ ہماری خود قسم کی اور کچھ نصیبی ہے اس وقت ہمارے سامنے عالم اسلام کی عظیم شخصیات تشریف فرما ہے فاتح فادیانیت وکیل ختم نبوت یادگار اصلاح حضرت العلامہ مولانا محمد اسماعیل شاید شجابادی دامت برقاتم العالیہ مرکزی رہنما عالمی مجلس تحفظ اپنے نبوت آپ کے سامنے رونہ قبروز ہیں فاتح فرق باطلہ وکیل احناف ترجمان اہل سنت حضرت العلامہ مولانا منیر احمد اختر صاحب دامت برقاتم العالیہ تشریف فرما ہے قاری القرآن قائد خوشیدحان حضرت مولانا قاری محمد صادق قاسمی صاحب مرکزی نیب امیر مجلس علماء اہل سنت بلجماعت پاکستان تشریف فرما ہے خطیب اسلام قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد شزید راجل قری صاحب مزد زلوالعالی تشریف فرما ہے خطیب اہل سنت وائد خوشیدحان حضرت قولانا قاری محمد حاشن شزیدی صاحب کیرور پرسا والے تشریف فرما ہے جنوبی پنجابی عظیم قاری قبر القرآن مہترم جناب قاری محمد مدنی برد صاحب جانو والا فہاول قرش تشریف فرما ہے انشاءاللہ والعزیز اسی نشست میں سب حضرات میں آپ سے مقاتب ہونا ہے اب تشریف لاتے ہیں قاری اور قرآن خطیب اسلام جنوبی پنجابی عظیم خطیب حضرت مولانا قاری محمد حاشن شزیدیقی صاحب کیرور پرسا تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حاشن شزیدیقی صاحب سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اتنے اکابرین تشریف فرمائیں پر محمد سمجھنا اصطاد العلماء حضرت مولانا نصیب محمد صدیقی صحبت مرکات ملالیہ سرائی دی ہارے صوبہ تلائے رات تک پھر صوبہ تلائے رات تک تین علماء اکرام نال او او میرے نمبر جلدی آوے او میرے نمبر جلدی ہر بندے دی سندن پر کریں دی آپ نے سبحان اللہ اور حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب سر بزرگ عالم تشریف فرمائیں مولانا منیر احمد اختر صاحب حضرت مولانا خاری محمد صادق صاحب سارے حضرات تشریف فرمائیں میں سیاکار تو حضرات کے سامنے زیادہ وقت نہیں اتنی گل کریں سنہے پاک فغمبر امام اللنبیہ تشریف فرمائیں تین سال فغمبر امام اللنبیہ دھر دے اندر بہتے قال قال اللہ رحمت والے نبی اللہ دا قرآن رحمت والے نبی لوگا نو قلم دی داوت سرائے سال دھر دے اندر بہتے دی پی ایک دن اس آئے اللہ فرمائے جبرائیل جی پہند دائیل مینٹ نات انشاءاللہ میں نو انتالی مینٹ انجھے دے پنجھے مینٹ میں بریک لارے آہ توجہ کرے سو تین سال پاک مغمبر امام اللنبیہ قرآن پڑھے دے گھر دے اندر آج ناب نماز پڑھئے دے گھر دے اندر آج ناب قرآن پڑھے نماز پڑھے دعوت تبلیغ جی تی بعد کمرے دے اندر جدو تین سال مکمل ہوئے اللہ فرمائے سہنہ فسدہ بمات عمر وآرزان المشریقیل آمین پاک پیغمبر دریعات اعلان کر انہ لوگاں دے سامنے میں اللہ دی وحدانیت بیان کر انہ لوگا نرسا جو میرہ مطلر عالمین او رب العالمین او دیو خدای میری مصطفی او رب میں شاہ عرب فرمائے اعلان کر جو وحد اللہ شریق لات منات ازدہ ہو بول اے فرمایا اے کہ حسید دے مالک نہیں انہ دے اندر جان نہیں فرمائے اے ننف دے مالک ننسان دے مالک نہ کھا سکتے نہ نہ پی سکتے آؤ میرا محبوب انہ لوگا میں سامنے ذرا اعلان کر اللہ لا الہ بول بول یار اوچھاک سبحان اللہ اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوب امام الانبیاء رحمت للعالم نبی مکہ دے اندر اللہ دا قرآن پڑھے میرے نبی امام الانبیاء نجد حکم ہوئے امام الانبیاء ملے انگلیاں کو چان دھکانا دے کھڑے ہو اللہ دی مہدانی ادھا اعلان فروائے اللہ رب اللہ 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 نبی نبی رحمت للعالم نبی اہل جامی آف اللہ ابنے مسروط اندر آنو آلو اکابرین دی بیارت کرنو آلو رب محمد کرسا رحمت اللہ نبی نبی کھڑے مرین سکتا رحمت والے نبی دے پیچھے چلدہ رہے دے جیری جات اللہ دے نبی آدھا اللہ رب آہ اللہ میرے نبی اللہ دا قرآن پرد ابو لہب پتھر مرین آئی میرے نبی دا مقابلہ کرن آئی حضر شجع بادی سے پشری فرمائے مرن کوئی مندہ تقریر کرے مقابلہ دے آدمی کھڑا ہوئے آنکھ میاں اے دی گال نہیں سنی اے دی گال نہیں سنی اے دے قریب نہیں آونا اے دا کلام نہیں سننا الٹا مقابلہ دے اندر پتھر مارے لوگ کتنا جناب اثر لینے انہیں میرے نبی امام الانبیاء نال نال رحمت والے نبی دے علم نشرا سینے دے پتھر لگے میرے پاک مغمبر دین مر گریب ابو لہا اللہ دے پاک مغمبر رحمت اللہ نیل فرمائے چاچا تیدہ کم میں پتھر مار رہا محمد تکم میں اللہ دا قرآن سنا بڑا تیدہ کم میں مقابلہ کرنا میرا کم میں رب قرآن دی تیلا وز کرنا جام یا بی محسوس اندر آمان والوں کوئی دیہار اہجا نہیں آیا بکے دے اندر رحمت والے نبی دین رات محنت کی تی مکہ والا ستائے مکہ والا تنگ کی تی میرے نبی سکھ دین در نہیں ستے میرے نبی بابا جود رحمت العالم اللہ دا قرآن اکھرے بردن بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیوہ اللہ بولو یار بولو سبحان اللہ اللہ دا قرآن میرے نبی امام الانبیاء مکہ والا دی سہم نے پڑھے میرے نبی قرآن کھڑے پڑھے اے لوگ مقابلہ کھڑے کریں رحمت والے نبی ہنائے واسے دعا مکہ دین آدھی رات ویلے آج مسلمان ساری رات مندران کریں ساری رات جناب ہوٹلیں کریں ساری ساری رات موبیل چلیں رنگ محمد دی قصہ میں جڑے نبی دتائت میں کلمہ پڑھے رحمت والے نبی تحج دی ٹیم کھڑے ہوتے اللہ دے سامنے الگ جا کریں اللہ میری امت شکل تبدیل نہ کریں اللہ ہنین شکل تبدیل نہ کریں اللہ مر محمد برداش کریں اللہ مہین قرآن سننے والا ہنی نیو سے الگ جا کریں سانت کنپر والو میرا نبی اممہ دی اندر والو امت واسطے دعائے حضرت حلیمہ دی دھر دی اندر والا بی دعائے میرے نبی جوانی دی عالم دی اندر والا بی امت واسطے دعائے رحمت والے نبی رجبر عمین محراج اللہ واسطے والا بی رحمت لی عالم نبی امت نہیں بھولے آدھ مقدس اندر سارے نبی حضرت شجبادی مجود آدھ شیخ الحدیر و تفسیر مولانا آدھ حبید رحمان سارے اکابرین کشریف و رمائل سارے نبی خڑے آدھ حضرت آدم آدھ اللہ تری ذات رحسان اللہ مید زناب محرمانی کی میں سو سال روندہ رہ گیا اللہ میری قبول کی اللہ تیر احسان حضرت آدھ سلام کھڑے انہا اپنا اعلان کی دیل حضرت ابراہیم کھڑا دیل قل نا نا رکون بردن و سلام نال ابراہیم اللہ جو قرآن ابراہیم کھڑا دیل جو میں نے اللہ احسان کی دیل جو حضرت سیدنا اسماعیل آدھ اللہ تا بڑا حسان جو اللہ میں چھوڑی تلو بچائے سارے نبی آپ رواری لاغ جی رحمت العالمین نبی بیواری اللہ رکھو العالمین جی حمد غاری گرن تو وال میرے نبی فرمی و م م آ آ آ رسل اللہ اللہ رحمت العالمین بولو یار اچھو سبحان اللہ من تتین باقی ادھ باقی اجازت توجہ میرے اپنے عرد پہ کری رحمت العالمین نبی آ تحجت اندر تیرے میرے واس دعا اللہ مکان تی اللہ بولا اتھے بھی میرے نبی تیرے واس دعا منگی آ سارے نبی یا دی رحمت نبی فرمائے اللہ میرے آخری نبی بنائے میرے امت عطا کی دی اللہ نے میرے بکرم کی تی آج میرے راج بلوائے سارے نبی بہدے خان پر والو جیول اللہ مکان رحمت العالمین لبی اللہ دی پاک مغمبر مجھر رحمت والے نبی پرشال اللہ پر مجھا مجھا کیوں دینے اتھر مارن والے زمین پر رہے گئے سیرہ جیس اللہ کل دی وچھا ون والے زمین پر رہے گئے سوالے سے جھاڑ دوہار پا ون والے زمین پر رہے گئے جیس قرآن پہ جیار مقابل جندر گول و جا ون والے زمین پر رہے گئے اور میرا محبوب ایک رب العالمین رحمت العالمین ایک میز بان نہیں بیا مہمان نہیں میز بان کو الحمد للہ رب العالمین مہمان کو ادن و مار صلی اللہ رحمت العالمین آم میرے نبی دی اکی جار سن اللہ میری امت نال کیا بڑھ دی اللہ بر میں مکھا مو دھانا تھی پریشان نہ ہو عرب کر نا رسول پا کے دی دو منٹ ہو روز باد میں اپنے باد دے مطابق سیر چکران رب یہ خبیت ہو کی جیل چہد رب یہ جو جام عبد اللہ بن مسعود سکیت جو میں حضرت درخواست یک دام حضرت مولنہ پی سیفر رحمان سیفر پی مرشد بنین دی خدمت جرہ میں روزان علاقہ سارا اپنے جام عبداللہ بن مسعود اور سارے مبتی حضرت مولنہ اسد محمود صلی قید جمیت سارے امیر فقیر اس قابل خمجے جو امارت بس کتنی گال کر خبق اجازت کیا رب العالمین جو خدمت اندر حضرت شجواد سید جو میرے مچھے نبی امام الانبیاء اللہ رب العالمین جان باوجود فرمہ مچھا موجھا کے ہوئے اللہ میراج کرن واسطے آگیا اے خان پوری رہی یار خان اے کچھے تے پکے دلوز اللہ کہے پاسے دل اللہ فرمائے مچھا موجھانا تی منگرہ دیرہ کم رحمت منگرہ منگرہ میں خدا دی سات تکم میں فرمائے تُمنگ دا بنج میں عطا سات ہی واسط شہرہ رکھونے پاک دی میں شان سنو وا تا دل تھر دی رکھونے پاک دی میں شان سنو وا تا دل تھر دی میں ہر ہر جا ہر ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ